السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دس مارچ سے چودہ مارچ تک ہمارا فلپین کا سفر تھا وہاں پر فلپین کا علاقہ ایک صوبک ہے جہاں کسی زمانے میں امریکن بیس ہوا کرتا تھا اور صوبک شہر یا علاقہ انہی کا ڈیولپ کیا ہوا ہے اور فلپین کا پاکستان کے ساتھ تعلقات بھی کافی بہتر رہیں اور دو مرتبہ پریزیڈن نے پاکستان کا دورہ بھی کیا اور فلپین اس لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ یہاں کا ایک صوبہ منڈناؤ وہ مکمل مسلمانوں کا علاقہ ہے اگرچہ یہ غریب ملک ہے اور یہاں کی آبادی سبر والے اور اکثریت خواتین کی غیر ملکوں میں کام کرنے والی آبادی ہے خود ہنگ کونگ کے اندر دبائی میں چلے جائیں سعودیہ میں چلے جائیں یا دنیا کے اور ملکوں میں بھی چلے جائیں تو فلپین کی ڈومیسٹک ہیلپرز گھروں میں کام کرنے والی خواتین آپ کو ملیں گی اور ان لوگوں کے اندر جو سپیشلی باہر ملک کام کے لیے جاتی ہیں بڑی یہ صفی پسند خواتین ہوتی ہیں اور ٹریننگ حاصل کر کے پھر یہ باہر ملک میں امپلائی ہوتی ہیں تو چنانچہ فلپین کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ یہ ذریع مبادلہ کی صورت میں ان کے ورکروں کا بھیج ہوا ہوتا ہے البتہ ترقی کے حساب سے یہ جنوب ایشیا کے اندر یہ تیزی سے ترقی کرنے والا ایک ملک ہے تو منیلہ کا ائرپورٹ ہم دیکھیں جو ابھی نیا بنا ہوا ہے اور اس کے کئی ٹرمینلز ہیں اور یہ بھی دنیا کے ترقی آفتہ ملکوں کے ائرپورٹ سے مناسبت رکھنے والا یہ ائرپورٹ ہے یہاں سے سوبک ہم نے جانا تھا اور سوبک کا علاقہ بھی بلکل نیو ڈیولپٹ ہے اس کے گاؤں دیہاتوں کو چھوڑ کر یہ جو علاقہ بنا ایسے لگتا ہے کہ یہ امریکہ کا کوئی سیٹی ہے یعنی اس طریقے سے انہوں نے ڈیپارٹمنٹل سٹور اور سڑگیں اور آفیسز اور ہوتل جو بنائے ہیں اس طریقے کے بنائے ہیں کھلے کھلے بھی اور اس طرح کے بڑے بڑے ڈیپارٹمنٹل سٹور وہاں پہ ہیں البتہ قریب میں جب گاؤں دیہاتوں میں جاتے ہیں تو وہ بلکل ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے ملک کے گاؤں دیہات ہوتے ہیں تو یہاں پر منیلہ سے جب ہم سوبک جا رہے تھے تو درمیان میں کلارک ایک علاقہ ہے وہاں پہ بھی ایک ایرپورٹ تھا ہنگ کانگ سے وہاں ایک زمانے میں میں آیا تھا لیکن آج کل وہ ابھی آپریٹیو مکمل نہیں ہوا یہ ایرپورٹ اس لیے منیلہ آنا پڑا منیلہ سے سوبک کا ہائی وے یعنی موٹر وے سے جو راستہ ہے وہ تقریباً سوا دو گھنٹے دھائی گھنٹے کا ہے لیکن ایک زمانے میں یہی سفر کہتے ہیں چار سے پانچ گھنٹے لگا کرتے تھے رش کی وجہ سے آج بھی منیلہ ان علاقوں میں سے ایک ہے جہاں پہ ازدہام رہتا ہے ٹریفک کا حجوم رہتا ہے اور سفر میں اچھا خاصا وقت لگتا ہے لیکن ہائی وے کے ذریعے یہ سفر بہت مختصر ہو گیا ہے وقت کے اتبار سے چنانچہ ہم منیلہ میں پہنچے تو احباب یہاں پہ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے ایک تاجر ہیں اور پاکستانی کومنیٹی جو یہاں پر آباد ہے وہ کافی well to do ہیں اس لیے کہ جو بھی یہاں پہ آئے وہ zero سے hero بنتے گئے تجارت کے حساب سے مواقع تھے وہ اس کو حاصل کرتے گئے اور جو اکثریت میں نے پاکستانیوں کی دیکھی وہ used گاڑیوں اور بالخصوص ٹرکوں کا اور buildozer ہے اس طرح کی مشینری کا یہ لوگ کروار کرتے ہیں اور یہ مشینری جاپان یا ہانگ کونگ سے یہاں پہ آتی ہے یہ اس میں کام کاج کر کے اس کی باڈی بنا کر اس کو repair کر کے پھر یہ لوگ بیچتے ہیں تو صوبک کے علاقے میں سب سے زیادہ تعداد ہے اس کروار کی بھی اور ہمارے پاکستانیوں کی بھی اگرچہ دیگر ملکوں کے لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں ٹائیوان کے جاپان کے اور سری لنکا کے اور ان عراقوں کے لوگ بھی یہاں پر اچھے well established تھے چنانچہ یہاں پہ ایک عباس صاحب تھے علام عباس صاحب جو پاکستان فلپائن فرینڈشپ association کے صدر تھے تو انہوں نے شام میں ہمارا کھانا رکھا ہوا تھا تو ہم شام میں وہاں پہ پہ پہنچے اور یہ ہنگ کونگ سے منیلا کی جو فلائٹ ہے وہ تقریبا پونے دو گھنٹے کی فلائٹ چنانچہ منیلا سے ہم ان کے گھر آئے وہاں نماز پڑھی کھانا کھایا بڑا پرتکلف کھانا تھا پھر یہاں سے خیر ہمارا سفر صبح کی طرف ہوا یہاں ہمارا قیام ہوا تو اس سے اگلے روز پاک فلپ فرینڈشپ association کی طرف سے ایک پائیو سٹار ہوتل کے اندر بہت بڑا پروگرام تھا جس میں تقریباً پاکستانی تاجر جو وہاں پہ قیام پسیر ہیں ان سب کا اجتماع تھا تو انہوں نے اپنے عدداروں میں انعامات کی جو تقسیم تھی سلسلہ سیٹفیکیٹ دینے کا وہ گھر رکھا اور اس کے علاوہ پھر پاکستان میں ایک یتیموں کے لیے فلاح و بہبود کا جو ادارہ وہاں پہ کام کرتا ہے اسلامباد کے اندر تو اس کے لیے فنڈ ریزنگ کا بھی سلسلہ تھا چنانچہ پاکستانی تاجروں نے پانچ سے چھ کروڑ کے قریب پاکستانی روپوں میں چندہ اس میں دیا اور جو توقع سے کہیں زیادہ تھا اس میں ہم نے بھی گفتگو کی پاکستان کے ایمبیسیڈر تھے قاضی صاحب وہ بھی آئے ہوئے تھے وہ بھی موجود تھے اور باقی جو وہاں کے لوکل آثورٹی تھی یا سیاسی قیادت تھی سوبک کی جو چیرمین تھا اور پاکستانی اور روس سے اگلے روز پھر اتوار کو ہم مختلف یادوں کے اندر جہاں پہ یہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں ایک ایک پاکستانی کے پاس تہی کئی سو گاڑیاں تھی جو وہ بیچتے تھے اگلے دن پھر ہم دو چار اور جگہیں تھیں وہاں پہ وزٹ کر کے پھر منیلہ واپس آئے تو منیلہ میں آخری ہمارا جو ہماری دعوت تھی وہ ایک اخوہ انٹرنیشنل یہ نام بھی ہم نے ہی پندر سولہ سال پہلے ہماری تجیز پر ان دوستوں نے رکھا تھا اور پھر ہم واپس آگئے تو یہ ہماری یہ ساری ترطیب یہاں کے ایک دوست تھے چودری افتخار صاحب ان کی دعوت پر ہوئی پھر ہنگ کانگ سے کوئی آٹھ دس ساتھی ہم یہاں سے گئے جس میلیات صاحب اور حضی شبیر صاحب بھی تھے تو یہاں سے ہم اکٹھے گئے پھر اکٹھے ہی وابس آئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ